بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم اور یہ آن لائن والوں کے بھی اسلام ہے لازٹ ہم نے ڈیمانڈ کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے کہ ڈیمانڈ ہے کیا ہم نے کہا دو چیزوں سے مل کے ڈیمانڈ پوری بنتی ہے آپ کی ویلنگنس ہونی چاہیے وانٹ ہونی چاہیے اور پرچیزنگ پاور ہونی چاہیے سال کے دور پر ہر وہ چیز جس کی ہم خواہش کریں گے اور اس کو خرید سکتے ہیں وہ ڈیمانڈ کے کٹیگرری میں آجائے گی مجھے بھوک لگی ہے میں کھانا کھانا چاہتا ہوں میں پہ پیسے ہیں تو میں کھانے کی ڈیمانڈ کروں ٹھیک ہے ہمڈے پیاس لگی ہے میں پانی پینا چاہتا ہوں میں پہ پیسے ہے تو میں پانی کی ڈیمانڈ کروں اس طرح سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے اکانومی میں ٹھیک ہے اب ڈیمانڈ ہے کیا اور مارکٹ کس طرح سے موف کرے گی دیکھیں یاد رکھے گا کبھی بھی اپنے جلدبازی نہیں مچانی بہت سارے ایسے سوالات ہوگے آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے سارے یہ والا سوال تو بتائیں بتائیں اس کا جواب کیا ہوگا تو میں کہوں گا بھئی ابھی اس کا وقت نہیں آیا میں سٹیپ بے سٹیپ چیزیں سیکھا ہوں گا جب آپ چیزیں سیکھ جائیں گے میں خود با خود ان کو شفل کر دوں گا پھر جس ڈیمینشن پر چاہیں گے ہم کیا کریں گے پلی آؤٹ کر لیں گے ہم ڈسکشن کر لیں گے پھر آپ کا سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور میرے لیے سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا اس لئے آپ جائے سلو سلو میرے ساتھ سے چلنے بس جتنا میں سکھا رہا ہوں بس آپ کا کام ہے اتنا فیلال سیکھ جائیں اسے آگے کوشش مد کیجئے گا نا ضرورت ہے اللہ ڈیمانڈ کل ہم نے سیکھ لی پھر ہم نے اور پڑھیں گے law of ڈیمانڈ کیا law principle ہے جتے بھی قوانین بنتے ہیں especially economics یاد رکھے گا economics میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوگی کوئی بھی چیز final نہیں ہوگی میں چیز ایک چیز کہوں گا کہ یہ اس طرح سے ہو رہی ہے یہ دوسرے طرح سے نہیں بھی ہو رہی ہے تو یاد رکھے گا economics law نہیں ہے economics is the study of human behavior یہ social science ہے انسانوں کے behavior بدلتے جاتے ہیں economics کے رویے بدلتے جاتے ہیں economics کے discussion بدلتے جاتی ہے تو economics میں جو بھی بات ہم کریں گے ہم ایک particular range میں رہتے ہوئے کریں گے ٹھیک ہے نہیں مثال کے دور پر بھی مثال دینے والا ہوں law of demand نہیں تو law of demand کے سب سے پہلے definition لکھتے ہیں law of demand کے definition یہ ہے ہے کہ once i have finished my talk you can ask any question کیونکہ جب میں concept سمجھا رہا ہوں گا ابھی اپنے بات پوری سونی ہی نہیں ہوگی تو بات پہلے پوری سن لیجے گا سمجھ لیجے گا پھر کوئی question ہوگا انشاءاللہ i will answer okay تو during the concept نہ سوال بوچھو کوئی آبی رہا تو لکھنے محلا other thing remains same citrus paribus یہ citrus paribus کیا ہے یہ ایک لیٹن فریز ہے یہ کیا ہے لیٹن فریز ہے this is the لیٹن فریز جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بات کریں گے تو آپ نے صرف اس بات کیوں پر فوکس کرنا ہے اس کے علاوہ ساری چیزوں کو constant assume کرنا ٹھیک ہے نہیں اس لئے شروع میں economist نے کہا دیا other thing remains same سب کچھ same کر دو سب کچھ same کر دو اب ہوگا کیا if price of a product increases if price of a product increases its quantity demanded decreases اگر کسی بھی product کی ایک price زیادہ ہو جائے کیا خیالے وہ لوگوں کے لیے مہنگی نہیں ہو جائے گی وہ لوگوں کے لیے مہنگی ہو جائے گی تو جب وہ چیز مہنگی ہو گی psyche کیا ہے زیادہ خریدیں گے کم خریدیں گے کم خریدیں گے سیمپل سا rule ہے کہ جب ایک product کی ایک چیز کی قیمت زیادہ ہو جائے گی لوگ اس کی demand کم کر دے گی اور اگر اسی product میں sale لگ گئی اسی product میں کوئی promotion لگ گئی وہی product سستی ہو گئی تو لوگ بھاگے بھاگے جائیں گے اس product کو خریدنے کے لیے کیا ایسا نہ ہو میرے سے بہر کوئی اور پہن جائے ہو سکتا ہے لوگ تو جوتے پینے بغیاری پہن جائیں کیا حال ہے سمجھا رہیے تو جب promotion لگتی ہیں جب sales لگتی ہیں تو لوگوں کا rush دیکھنے والا ہوتا باہر والا یہی پرشان ہو رہا تھا کہ یار یہ پیسوں کی واقعی میں پیسوں کی دے رہے ہیں کیا حیال جتنا rush لگا ہوتا ہے تو جہاں پر ہم نے ایک ایک سوٹ خریدنے ہوتا ہے ہم چار چار تین تین سوٹ خرید لیتے ہیں ہمیں پتا آج یہ چیز سستی مل رہی ہے ہفتے پر یہ سستی نہیں ملی تو rule کیا ہے اگر چیزیں مہنگی ہوں گی تو demand کم کر دیں گے وہ چیزیں سستی ہوں گی تو demand بڑھا دیں گے یہ بات سمجھا رہی یہ بات تب میں کر سکتا ہوں جب میں کچھ چیزوں کو کیا کروں گا constant assume کروں گا other thing remain same mean other thing remain constant mean میں economist ہم کیا دعویٰ کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں demand کس وجہ سے change ہو رہی ہے demand کس وجہ سے change ہو رہی ہے price پر حقیقت میں demand صرف price کی ویسے change نہیں ہوتی حقیقت میں demand other factor کی ویسے بھی change ہوتی ہے مثال کے دور پر ایک بندے کے پاس 10,000 وہ demand کتے تک ہی کرے گا 10,000 تک ہی کرے گا اس کے پاس 10,000 مزید آگے اس کے پاس total 20,000 وہ demand بڑھا دے گا 30,000 ہوگے demand بڑھائے گا 40,000 ہوگے demand بڑھائے گا ایسی ہے نا اس کا مطلب demand تو income کی ویسے بڑھتی ہے کیا کہال ہے پر میں کیا کہہ رہا ہوں demand بڑھے گی price کے کم ہونے سے بڑھائے گا آپ کیا کہیں سر income کے زیادہ ہونے سے بھی demand بڑھتی ہے ایسی ہے نا پھر پھر میں نے کہا کہ demand زیادہ ہوگی price کے کم سے آپ کیا ٹھہرے ٹھہرے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں سر جب کوئی تہوار آتا ہے جب کوئی event آتا ہے تو ہم پیسوں کی برواہ نہیں کرتے اگر وہ چیز مہنگی بھی ہم بھی خرید لیتے ہیں اس کا مطلب اگر کوئی special کیا نہ آگیا کوئی taste and preference کی بات ہو گئی تو ہم پھر بھی زیادہ چیز خرید لیتے ہیں بس سمجھا رہی ہے اس کا مطلب demand change جوری کس ویسے taste and preference کی ویسے پھر آپ کہیں کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں demand زیادہ ہوگی price کے کم ہونے سے سر میں آپ کا ایک اور بات بتاتا ہوں population زیادہ demand زیادہ کیا خیال میں تو فستہ جا رہا 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 میں نے تو کہا تھا demand change ہوگی demand اپنے تو definition ہی سہینی بڑی کیا یہ باتیں مجھے نہیں پتا تھی کہ income کے زیادہ ہونے سے demand زیادہ ہوتی ہے کیا population کے زیادہ ہونے سے demand زیادہ ہوگی کیا taste and preference ہونے سے demand زیادہ ہوگی کیا future expectation اور advertisement سے demand change ہوگی demand ان سارے factor سے change ہوتی ہے یہ مجھے بھی پتا تھی لیکن میں نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پہلے ہی یہ sentence لکھ دیا کہ بھائیو جب میں demand کو price کے ساتھ relate کروں گا تو میں کیا assume کر کے چل رہا ہوں کہ پوری economy میں نہ income بڑی نہ population بڑی نہ کسی taste and preference نہ کوئی expectation نہ کوئی advertisement جب سب کچھ constant ہو گیا اب demand کا مقابلہ کسے ہو رہا ہے price کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مطلب تھا other thing remain same کا یعنی کہ price زیادہ ہونے سے demand کم تب ہو گی price کم ہونے سے demand زیادہ تب ہو گی جب یہ سارے حضرات constant رہیں گے بہت سامجھا گی میری اس کا مطلب یہ law تب ہی valid ہو گا جب میں کیا عظم شلوں گا کیا assume کروں گا no change in average income جب لوگوں کی income ہی نہیں change ہو گی تو اب بتائیں demand کا فیصلہ کسے ہوگا جب population size ہی increase نہیں ہوگا تو demand کا فیصلہ کسے ہوگا جب taste and preference future expectation اور advertisement change نہیں ہوگی تو بتائیں demand اب کس کی وجہ سے change ہوا کرے گی only price کی وجہ سے کیا یہ سیٹر سپیڑی ریویس والی کہانی سمجھا گئی اب اغلا سوال جواب میں نہیں دینا صرف آپ کی طرف سے ایک سوال mind میں آ رہا ہوگا سر حقیقت میں تو یہ نہیں ہوتا this is not the realistic approach کہ حقیقت میں ہم سب کی انگیم جیسی نہیں گیا حقیقت میں تو population بھی نہیں رہتی کچھ لوگوں نے آنا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے جان آنا ہوتا ہے اور taste and preference بھی same نہیں رہتا اور ہم نے تو آج کل یہ دیکھا ہے کہ اپنی product کو sell کرنے کے لئے heavy advertisement چل رہی ہوتی ہے تو بالکل میں یہ بات کہوں گا کچھ عرصے بعد کہ جس base پر یہ assumption لی گئی وہ unrealistic approach ہے یہی ساری چیزیں کل کو law کی exception بننے والی exception کا مطلب کیا وہ چیزیں جہاں پر law apply نہیں ہوتا اب میں conclude کہ رہا ہوں law کی definition کے دو حصے پہلے حصے میں یہ کہتا کہ price زیادہ demand کم price کم demand زیادے پہلا حصے law دوسرا حصے یہ economist کہتا جب آپ price اور demand کا relationship define گئے اور پڑھ رہے ہوگے یا study کر رہے ہوگے جب اب یہ پڑھ رہے ہوں گے ان کی study کے duration میں آپ نے کسی اور کی بات نہیں کرنا وہ جتنے بھی factors ہیں جن سے demand change ہو رہی ہوگی ہم ان کو کیا زیوم کریں گے کہ وہ constant ہیں جب سارے other factor constant ہوگے اب یہ ان کا کیا criteria ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بتا دوں گا کہ ان کا کیا rule ہے یہ demand میں کیسے حل چل کریں گے یہ demand کو کیسے بدلیں گے حالانکہ income کے زیادہ من سے demand بڑھتی ہے بڑھتی ہے نا میں بالکل بڑھا کے دکھاؤں گا لیکن ابھی نہیں ایک دو دن بعد بس امجھا گیا یہ clear ہو گیا کیا law of demand کی definition clear ہے کیا اس کی assumptions clear ہیں ہم نے assumption کیوں لی کیونکہ میں اس بات کو صرف کرنا چاہتا ہوں بس سمجھ جا رہی ہے نا اچھا دی اب ہم demand کا table بنا لیتے مجھے بتائیں price اور quantity demand relation کیا ہے inverse کو negative بھی کہتے ہیں inverse کو ہم negative کہتے ہم demand schedule بنو لیتے تو demand schedule میں ہم نے price لے لی اور ایک طرف ہم نے quantity demand لے ٹھیک ہے اس price میں price for example اب کم بھی کر سکتے زیادہ بھی کر سکتے آگو attention نہیں مان لے میں price کم کر رہا 5 4 3 2 1 کوئی ڈے سکتے آپ 10 9 8 بھی کر سکتے 100 90 80 کوئی مرضی کر سکتے ہم نے ایک relationship شو کرنا prices کیا ہو رہی ہے اس کے against demand نے کیا ہونا زیادہ ہونا زیادہ کر لیتے 1 2 3 4 5 this is the demand table demand table exam میں demand table نہیں بنانا پڑے گا exam میں ہمیں کبھی graph بھی نہیں بنانا پڑے گا بس ہمیں in demand table کو اور demand کے graph کو سمجھ نہ پڑے گا بس ہم نے ساری سیزیں سمجھ نہیں ہے ہم نے ساری concept کو mind میں رکھنا ہے ہم نے definition کو ریٹا نہیں لگانا ہم نے assumptions کو رٹا نہیں لگانا بس ہم نے logically concept clear کر لے کہ ہر ایک بات کی کہانی کیا مطلب کیا اب کیا رہ گیا demand کا graph آج پہلی بار graph بنانا رہا تو فل protocol کے ساتھ graph بناؤں گا اگلی بار جب بھی میں graph بناؤں گا تو میں ہمیشہ free end سے بناؤں آج پہلی بار graph بناؤں رہے تو full protocol کے ساتھ بناؤں لیتے economist کا rule ہے economist x axis پر quantity demand لیتے ہیں y axis پر price لیتے ہیں یہاں پر quantity demand کے function بنتا ہے quantity demand is a function of price سمطلب کیا جیسے جیسے prices زیادہ ہوں گی demand کم ہوگی شروعات کہاں سے ہوگی price سے price کم ہوگی demand زیادہ ہوگی اب یہاں میں بچے ایک اور سوال بوچھتے سر اگر یہ جو اب بات بتا رہے ہیں یہاں independent variable price ہے independent variable price اور math rule independent variable ہمیشہ x-axis پر آتا ہے کیا حال ہے یہ کیس کا rule ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کس کے rule چل لے ہمارے economics کے rule چل لے نا تو بھئی ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا کیا ہمیں independent variable کو x-axis میں رکھنا اچھا نہیں لگتا تو ہم کہیں ہم independent variable کو y میں رکھیں گے ہم نے کا y economist ہم تک کیسے بہتر پڑھانی ہے تو ہم independent variable کو y x میں رکھتے ہے پر ہم نے کہا کچھ تو reason دے دو تسلیح ہو جائے گی یہ تو math کی سیدھی سادھی violation ہے ہم نے کہ ہوتی رہے وہ mathematics ہم economist کیا حال ہے سمجھ جاری ہے تو انہوں نے reason یہ دی کہ economics میں دیکھیں math میں calculations ہوتی proves ہوتی theorem ہوتی ایسی ہے economics میں normally ہمیں graphs بنانے پڑتے ہیں ڈھیر سارے والے بہت complex graph ہمیں بنانے پڑتے ہیں وہ graph سمجھ نا بہت آسان ہو جاتے ہیں اگر ہم اس factor کو y axis پر رکھیں ہمارے graph سمجھ کرنا اور analysis کرنا بڑا آسان ہے اب ہم یہاں بھی کیوں رکھتے ہیں پھر کہا یہ law نہیں ہے یہ behavior ہے behavioral study ہے جیسے آسانی ہوگی ہم ویسے رستے بناتے چلے جائے خیر یہ icap نہیں پوچھنے والا کہ یہ price کیا کر رہا اس کو بتا کہ y axis پر price آئے گی اور x axis پر quantity demand شاید آپ میں سے سوال میں سے نہ ہو اس نہ ہو نہیں وہ اتنا تھا میرے ایک حصور میں نے پنگا لیا ٹھیک ہے چلے اس کا مطلب میں آپ سے سوال پوچھ رہا کروں گی جو آپ کے بحاف پر سوال میں اپنے آپ سے کرنے ہو سکتا آپ کے mind میں نہ ہو کیا خیال ہے پاغلی بار میں آپ سوال پوچھوں آپ کہ میں کو سر آپ نے کہنا کو سر آگے جلتے میرے کیا خیال ہے آ گراف میں سکیل کر لیتے وَن 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 کا ڈیفرنس لے لیتے ٹھیک اپ گراف بنا لیتے جب پرائز فائیو ڈیمانڈ کتنی ہے وَن اس فائیو پہ ڈیمانڈ میری وَن ہے فور پہ ٹو ہے اور تھری پہ تھری ٹو پہ فور اور وَن پہ ٹھیک 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 یہ سٹریٹ لین بننی چاہیے میرے سٹریٹ لین نہیں بنی ہے مجھے کنفرم ہے سٹریٹ لین ہی بنتی ہے آ یہ مجھے کتنا کنفرم کیوں ہے حالان کہ اگر میں ان ڈوٹس کو جوائن کروں تو میری کر بن رہی ہے پر میں یہ کر نہیں بن رہی ہے بلکل سٹریٹ بن نہیں ہے کچھ نہ کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے تو میں اس کو تھوڑا سیدھر کر لے تو کیونکہ اس نے بنی سٹریٹ لائن ہے یہ میں اتنا confident کیسے ہوں کہ اس سٹریٹ ہی اگر میری جو سلوپ ہے وہ constant ریٹ سے آ رہی ہے تو اس کا نام کیا اس کا نام کیا demand curve اس کا نام کیا ہے مزے کی بات یہ تو ہے نہیں کتنے بھی ہاں یہ تو straight line ہے اس کا نام کیا demand straight line ہوگا نہیں کہتے ہیں بیشک look like straight line ہے پر ہم اس کو demand curve بھی پیار سے کہتے ہیں کیا یہ نام کیا ہے don't say demand straight line it's a demand curve although it's a straight line آگے تو پتر بڑا کچھ کرنا آگے تو دوسرا lecture میرے بھائی آگے دیکھ ہوتا ہے کیا اب میری بات سلیجیگا اگر مجھے کبھی demand curve draw کرنی ہے میں کبھی اتنے protocol سے draw نہیں کروں مجھے دیمانڈ کرنی ہے quantity demand this is a price this is the negative straight line this is the demand curve that is it ختم کہا بس اتنا draw کیا کروں اب یہ demand کر جو negative straight line کیا شو کر ہے پرائز زیادہ ہونے سے demand کام پرائز کام ہونے سے بتائیں demand کہاں تک پہنچے گی بہت اچھی اس two پر demand four یعنی کہ price کم ہوئی demand two سے increase ہو کے four کیا یہ demand curve بھی demand schedule والی بات کر رہی ہے اور یہ دونوں حضرات یہ بات کر رہے ہیں یہ سکتا ہوں تینوں چیزے سہی میں یہ law کی english form یہ law کی mathematical table form اور یہ اسی law کی graphical form clear ہو گیا تینوں law کی form ایک بندے کو english سمجھ نہیں آتی بھئی table سے سمجھ لوں table سمجھ گراف سے سمجھ لو اور پھر بھی سمجھ نہیں آتی پھر concept چھوڑ تو ٹھیک نی کیا خیال ایک اور بات سمجھ ڈیمانڈ کر یہ والی بھی صحیح ہے اور آپ کتابوں میں یہ ڈیمانڈ کر دیکھیں گے یہ بھی صحیح ہے یہ تو زیادہ والی صحیح ہے تو ڈیمانڈ کر یہ بھی صحیح ہے ڈیمانڈ کر یہ والی بھی صحیح دون نسی یا تک کس سوال سوال کر لوں سوال میں کیوں کر سوال آپ سے کوئی 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 آسان بات ہے مشکل بات ہے نی کوئی اس کے لیں آگے جلتے سوال کچھ لگا آگے مرضی آگے مرزی منا نہیں ہے تو کہ دیتا ہوں سوال ڈیمانڈ سوال اس کو خود کو بھی نہیں یقین تھا کہ بہت اچھا سویٹر خرید لیا صحیح جی تو نہیں نہیں آگلی جو اس نے حرکت کہنی میں نے نہیں کرنی سمجھ جا رہی ہے تو اس نے کہا کیوں نے ایک سلفی لے لی جائے کیا حال ہے اس نے اپنے سویٹر سمیت سلفی لی اپنی اور اس نے فیس بک پہ لگا دی اب جیسے اس نے فیس بک پہ تصویر لگائی لوگوں نے اس کو گولی بارے اس کے سویٹر کے بھی سویٹر کہاں سے سویٹر کہ بتائیں کہ اتنا بہترین سویٹر کیا حال ہے تو بھئی پلیز بتائیں کتنے کہاں سے خریدا آپ نے تو اس نے بتائی اس شاپ سے میں نے خریدا اب تجھے بتا وہاں میں پیس ایک ہی ہوتا اچھا تو پھر کے جو آئے ہوئے اچھا جی تو اس نے کہا کہ ہم نے اس شاپ سے خریدا اب ہوا کیا لوگوں نے اس شاپ کے اوپر اور وہ سویٹر خریدنا شروع کر دیا لوگوں نے گروپ گئے انہوں نے سویٹر خریدا انہوں نے بھی اپنے تصفیر لگانا شروع کر دی آہستہ آہستہ وہ سویٹر ٹرینڈ پکڑتا گیا اس ایک بندے کی ڈیمانڈ نے مارکٹ ڈیمانڈ کریئیٹ کی لوگوں نے مل کر وہ سویٹر خریدنا شروع کر دیا اور اتنا کو خریدنا شروع کر دیا وہ سویٹر ایز فیشن کے دور پر آ گیا یاد رکھئے گا ہمیشہ ٹرینڈ بی کم آ فیشن وہ ٹرینڈ پکڑا لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا وہ فیشن بن گیا ٹھیک نہیں تو مارکٹ ڈیمانڈ کیا ہوئی کلیکٹ ڈیمانڈ بائی انڈیویجل تو مارکٹ ڈیمانڈ کیا ہوئی کلیکٹ ڈیمانڈ بائی انڈیویجل دونے بات مشکل تا نہیں آگری بات آپ لی نہیں ہوگی یاد رکھے گا پہلے پانچ چھ سات لیکچر اب نئی نئی باتیں سیکھتے رہیں گے ہر کوئی نہ کوئی نئی بات ہوگی جب یہ ساری باتیں کٹھی ہو جائیں گے پھر آپ کے لئے باتیں سمجھنا بڑا آسان ہوگا اس لئے شروع والے لیکچر میں تسلیح رکھے تحمل رکھے بس یہ چیزیں سیکھتے رہے ڈی رائع ڈی مان کیا ڈی مان بائی ڈی ڈی مان بائی فیکٹر آف پروڈکشن فیکٹر آف پروڈکشن اس کال ڈی رائع ڈی مان فیکٹر آف پروڈکشن کی ڈی مان کو کیا کہتے ہے ڈی رائع ڈی آج یہ تو ہمیں ڈی مان سمجھ لگتی رہا کھانے کی ڈی مان پینے کی ڈی مان گھر کی ڈی مان کتاب کی ڈی مان پڑھائی کی ڈی مان سمجھ لگتی ہے فیکٹر آف پروڈکشن کی ڈی مان کیا ہے فیکٹر آف پروڈکشن کی ڈی مان کو جانے سے پہلے کیوں نہ آپ فیکٹر آف پروڈکشن کو جانے یہ کون ہوتی ہے فیکٹر آف پروڈکشن فیکٹر آف پروڈکشن میں چار حضرات ہوتی ہے کتنے لوگ ہوتی ہیں چار ان چار لوگوں میں سے پہلے کا نام ہے لینڈ فیکٹر پروڈکشن میں فرس پانیس لینڈ سیکنڈ وان اس لیب آف لوگوں کیسے بتا آچھائی کو والے سزادے ماشاء لینڈ لیب تھرڈ وان اس کیاپیٹل فورت وان اس آنٹرپنیور تھرڈ فورت وان اچھا اچھا اس پروڈنسیشن او سے ہوگی آنٹر آن آن ٹرائی کا لیجیگا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دو بار غلط بولیں گے دس بار غلط بولیں گے کیا کیا حال ہے پر ٹھیک ہو جائے گا انشاء اللہ دیکھ جب آپ ٹھیک بولیں گے نا آپ کو خود کو اچھا لگے گا اس کے ذا نہیں کر سکتے مماریں گے آچھا ری آ دس او اور یہاں سے پی آری یہ کھا جانا ہے سائیلنٹ آئی ہے تو آنٹر پی کوئی نہیں گوگل ٹرانسلیٹ کر لیجیگا آنٹرپنیور پڑھیں گے ٹھیک ہے آنٹرپنیور پڑھیں گے آچھا اب ابھی پلیز نوٹ پریکٹس نہ گھر جا گھر والوں کو سائی گا آنٹرپنیور لینڈ لیبر کیپٹل آنٹرپنیور ٹھیک ہے نہیں یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے چیپٹر ون میں جا فیلال بیسک سائی لینڈ زمین لیبر کام کرنے والا بندہ ہو آسل اڑائی اس پہ ہونے والی ہونے کیونکہ آپ لوگ اکاونٹنگ پڑھ رہے ہیں اکاونٹنگ میں کیپٹل کا لوس پڑھ ہے اب سننے اکاونٹنگ والا کیپٹل کیا ہے اکاونٹنگ میں کیپٹل وہ ہے کہ اپنے گھر سے پیسے لے کر آیا بیزنس ایک بیزنس کو چلانے کے لیے اونا جو گھر سے پیسے لے ایسی ہے نا کیپٹل مین پیسے اکنومکس میں کیپٹل کا مطلب پیسے نہیں ہوتا اکنومکس میں کیپٹل کا مطلب پلانٹ بیلڈنگ اکنومکس فرنیچر ٹول بس 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 کافی کافی یعنی کہ اکنومکس میں کیپٹل کیا ہوگا یور مشینری بیلڈنگ ایٹس ایکٹرا کیپٹل کیا ہوتا سن لیں اکنومکس میں کیپٹل کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جو انسان بنائے گا ہر وہ چیز انسان بنائے گا یعنی کہ man made goods کیوں which are used to produce further good تاکہ ہم اس کو استعمال کر کے ہم اور چیز بنا سکھیں میں نے مشین کیوں بنائی تاکہ میں یہ ایسی بنا سکھوں میں مشین کیوں بنائی تاکہ میں بل بنا سکھوں میں مشین کیوں بنائی تاکہ میں سوف ڈرنگ بنا سکھوں بس سمجھا رہی ہے میں ایک بلڈنگ کیوں نہیں تاکہ اس بلڈنگ میں بزنس کر چکھوں this is the capital entrepreneur مالک of the business owner of the business business کا مالک business کے مالک کو کیا کرتے ہیں entrepreneur اور اس entrepreneur کا جو business ہوتا ہے اس business کو enterprise ہاں اب enter ہوگا ہاں اب enter ہوگا this is enterprise this is business اور یہ ہماری organization اور یہ organization بھی ہوتی ہے تو فیکٹر اور پروڈکشن کیا ہوگی land labor capital business land labor capital business اگر میں nے ac بنانا ہے کیا ac بنانے کے لیے مجھے land چاہیے ہوگی تو land کی ڈیمانڈ کیا ہوئی اور بولو ڈیرائیو ڈیمانڈ ہوئی نا فیکٹر اور پروڈکشن کی ڈیمانڈ کون سے ہوتی ہے مجھے ac بنانے کے لیے زمین چاہیے تو زمین کی ڈیمانڈ is مجھے ac بنانے کے labor چاہیے labor کی ڈیمانڈ is مجھے ac بنانے کے لیے مشین ری چاہیے ڈیمانڈ فور مشین ری is ڈیمانڈ تو فیکٹر اور پروڈکشن کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کیا یہ تین ڈیمانڈ کلیر ہوگئی اچھا مارکٹ ڈیمانڈ کیا وہ دیکھ پرائیس کیا ہو رہی ہم نے کا ہم جس مارکٹ پرائیس جیسے سے کم ہوئی ہر ایک بندر نے ڈیمانڈ بڑھا دی مثال کے دور پر جب ایک چیز پانچ اربی کی تھی مسٹر نے ایک پروڈک خرید رہا تھا اس کے بعد 2 3 4 5 کر دی مسٹر بی نے 2 سے سٹارٹ کی تھی ڈیمانڈ فار 2 3 4 5 6 مسٹر سی نے 3 سے سٹارٹ کیا تھا 3 4 6 7 تینوں کی ڈیمانڈ ہو گئی ہر ایک انڈیویزل ڈیمانڈ آگئی اب ہم یہاں سے کیلکولیٹ کریں گے مارکیٹ ڈیمانڈ کیا کیلکولیٹ کریں گے مارکیٹ کیا مارکیٹ ڈیمانڈ ہم زبانی کلایمی پڑ چکے تھے کیا مارکیٹ ڈیمانڈ ہم زبانی پڑ چکے تھے یہ مارکیٹ ڈیمانڈ کیا تھی مجھے بتا سکتے ایڈ پرائیس 5 what is the مارکیٹ ڈیمانڈ جی ڈیمانڈ فار a plus b plus c تو 1 2 3 3 plus 3 that is 6 next one is 9 مجھے پتہ 3 ڈیمانڈ سٹ کی ہو ہے ٹھیک ہے this is the market demand this is the price کیا اور یہ ڈیمانڈ کیا اور یہ again price اور ڈیمانڈ کا negative relationship ہے اس کا مطلب ہے اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ ڈیمانڈ میں ڈیفرنس آرہ ہے ڈیفرنس سیم آرہ ہے یا چینج آرہ ہے کس ریٹ سے آرہ 3 3 کا ڈیفرنس آرہ ہے تو ہر ایک ڈیفرنس سیم ہے اور میں نے آپ کو کھا اور ایک رول بتایا ڈیفرنس سیم ہے تو ہمیشہ straight line بننی ہے تو میں آنکھے بند کر کے اس کا گراف نہیں بنا سکتا کیونکہ گراف خراب بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو جائے خیال ہے کھول کے بنا لیتنے میرے خیال سا ڈیفرنس پرائیس کنفرم اس طرح سے بنے گا یہ this is the demand curve this is demand curve یہاں تکلیر ہو گیا چلیں اب جلی سے میں اس کا overview دے رہا ہوں ہم کہانے سٹارٹ کی تھی law of demand سے law of demand کہتا ہے جب بھی آپ پرائیس اور ڈیمان کا ریلیشن شپ ڈیفائن کر ہوگی آپ کچھ چیزوں کو constant assume کرنا پڑے گا پھر یہ بات کر ہوگی law demand کہتا ہے price زیادہ ہوگی demand کم price کم ہوگی demand زیادہ ہو جائے پھر ہم نے کہا جب ہم price اور demand کا relationship define کر رہے ہوں گے we have to assume that all these factors should remain same یہ اگر ہم price اور demand کے relationship میں ان factor کو same کر دیں جن سے demand change ہو رہی ہے تو law کی کہلاتی ہے assumptions پھر ہم نے table بنائیا table کے بعد ہم نے graph دیکھا graph کے بعد ہم نے individual demand ایک بندے کی demand market demand overall demand derived demand factor of production کی demand factor of production کیا land labor capital entrepreneur اس کے بعد market demand ہم نے numerical form بنا دی یہاں تک لئے revise کر آئیے گا آج کے لئے کوئی کام خاص نہیں کل ملاقات ترنا خیال رکھے گا اللہ حافظ